السلام علیکم حکیم ٹپس یوٹیوب چینل میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے دوستوں آج آپ کو ایک ایسی مالش بتانے جا رہا ہوں ایسا تیل بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ اپنے عز پر لگا کر مالش کر کے کیسے سختی لا سکتے ہیں اپنے عز کی لمبائی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے عز کو موٹا کیسے کر سکتے ہیں پیارے بھائیوں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت کا خزانہ امڈ آئے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہائیت خاص ہے آج کے دور میں تقریبا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اندر جنسی طاقت زیادہ ہو تاکہ وہ لمبے ٹائم تک اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر سکے اور اپنی زندگی کو پر لطف بنا سکے اگر آپ نے یہ نسخہ استعمال کر لیا تو یقیناً آپ کی سوچ کے مطابق ہو جائے گا سب سے پہلے میں لحسن کے چند فائدے آپ کو بتانا چاہوں گا لحسن زیبتیز دماء بلڈ پریشر جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے میدے کے لئے اکسیر ثابت ہے لحسن مٹاپا دور کرتا ہے اب آپ کو وہ مالش بتانے جا رہا ہوں جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے پیارے دوستوں ایک جوہ لحسن لے کر کسی جگہ پر رکھ دیں جب لحسن سے سبز جڑے نکل کر بارہ انچ تک بڑھ جائیں تو لحسن کو نکال کر اچھی طرح کوٹ لیں پھر اس کی اندر تھوڑا سا تلوں کا تیل شامل کرنا ہے اس کے بعد پھر کوٹنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد اچھی طرح کسی صاف سترے کپڑے میں نچوڑ کر اس کا ارک نکال لیں اور یہ ارک آپ نے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نوٹ فرمالیں پیارے دوستوں پر رات کے وقت آپ نے تھوڑا سا انگلی پر لگا کر عزو کا اگلا حصہ اور نیچے والی جگہ وہ چھوڑ کر اپنے عزو کی ہلکے ہاتھ سے مالش کرنی ہے اس کے بعد پان کا پتہ یا پالک کا پتہ اس کی اوپر لپیٹ کر کپڑا لپیٹ کر اور دھاگا باندھ دیں اور صبح اٹھ کر پانی سے اچھی طرح دھولیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا نسخہ آپ نے نوٹ فرما لیا ہے ملتے ہیں ایک اور نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ